دوستو ڈپریشن آخر ہے کیا؟ کیا ہم ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں؟ اور کیا انسان کا انسان سے مقابلہ بہت ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کے حوالے سے ڈپریشن کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس رویے سے بچ سکیں جو ڈپریشن کو کاؤز کرتا ہے اور ایک صحت مند شخص کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویلپ کانٹریز میں بھی اور ڈیویلپنگ کانٹریز میں بھی یہ پھیل رہا ہے سپیشلی ایبنائیسٹ پاپولیشن اس کا شکار ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے؟ اسی پر آج بات کریں گے دوستو آج کی جو سوسائٹی ہے آپ نے اس میں ایک رویہ دیکھا ہوگا کہ سوسائٹی میں آہستہ آہستہ ہم نے پہلے کمبائن فیملی سسٹم سے اپنی نیوکلیر فیملیز کے کانسپٹ آئے اور علیدہ رہنا شروع کر دیا اور علیدہ رہتے رہتے پھر یہ کہ آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہوتے گئے پہلے بڑے گھر نہیں تھے چھوٹے گھر تھے کمبے بڑے تھے پھر کمبے چھوٹے ہو گئے گھر بڑے ہو گئے خواہشات کا پھیلاؤ بڑ گیا اور خواہشات کی اسی وسط نے ہمیں جکڑ لیا اسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم مستقل تقدوں میں ہیں محنت میں ہیں سٹیٹس کی جنگ ہے محنت کی جنگ ہے آگے بڑھنے کی تقدوں ہے اور ایک دوسرے پر اپنا اختیار اپنی شہرت اور اپنی دولت یہ جتانے کی خواہش اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک شخص دولت حاصل کرتا محنت کرتا اپنے سٹیٹس کو دوسرے کے اوپر برتر ثابت کرنے کی کوشش میں جب لگا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ کہیں وہ تنہا ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں نفسیاتی طور پر اور کہیں نہ کہیں معاشرتی طور پر وہ ضرور تنہائی کا شکار ہوتا ہے وہ ان تمام دروازوں کو بند کر لیتا ہے جن کی سمت دوسرے لوگوں کی طرف ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ وہ تمام کھڑکیاں بند کر لیتا ہے جن سے شاید کسی دوست کی آواز کان تک آسکے کیونکہ دوست سے ہی تو مقابلہ ہے کیونکہ دوست کے اوپر ہی تو اپنے سٹیٹس کی دھاک جمع نہیں ہے اس سے آہستہ آہستہ انسانی معاشروں میں یہ ہوا کہ انفرادیت بڑھتی گئی اور اجتماعیت کم ہو گئی یعنی دوست کا دوست سے تعلق ٹوٹ گیا یعنی آپ کا جب تعلق دوسرے شخص سے ٹوٹ جاتا ہے اس سنہائی کا سب سے بڑا نقصان کیا اس سنہائی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے حوالے سے ہی دنیا میں سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی کائنات اصل میں اس کی ذات بن جاتی ہے جب اس کی ذات بن جاتی ہے اور دوسروں کی اشتراکیت اور دوسروں کی اس کی زندگی کے اندر شمولیت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور دوسروں سے ایک طرح کی جنگ شروع ہو جاتی ہے ایک خاموش جنگ جس کا اعلان بھی نہیں ہوا پیسے کی جنگ شہرت کی جنگ مقابلے کی جنگ اربن آئی سوسائٹی اسی کا شکار آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہوگی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لیکن کیا ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ ہم نے کبھی تباہ کیا اور کبھی سوچا ہے کہ اس حدیث کا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ تو کبھی اپنے دوست کے لیے کبھی بھی پسند نہیں کریں گے بکاہ اسی کا تو مقابلہ ہے اس سے آگے بڑھنا ہے اس سے ہمیشہ ایک قدم آگے رہنا ہے اس سے کامیابی میں اس سے پیسے میں شہرت میں دولت میں اختیار میں ہم نے ایک قدم ہمیشہ آگے رہنا ہے تو پھر اس حدیث پہ ہم بھلا کیسے عمل کر سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو آپ یقین کیجئے کہ اگر اس حدیث پر عمل کر لیا جاتا اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تو ہماری زندگی سے یہ مقابلہ بازی ویسے ہی ختم ہو جاتی رخصت ہو جاتی ہماری زندگی میں یہ دولت کی جنگ یہ شہرت کی جنگ یہ اختیار کی جنگ یہ آپس میں ایک نتیجے کو حاصل کرنے کی دور اور نتیجے کو بائے حک اور بائے کرک حاصل کرنے کی دور شاید ہم اسے بچ جاتے لیکن ہم نہیں بچ پائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ایک سادگی سے برپور لیکن پوری طرح سے تمام مضامین کو کور کرتی ہوئی یہ حدیث ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ ایسی ایکچلی دپریشن کا علاج ہے اگر ہی ایکٹ آن دس دپریشن رویہ بدل جائے گا انفرادیت ختم ہو جائے گی اشتراکیت آ جائے گی انفرادیت ختم ہو جائے گی استعمالیت آ جائے گی فرد سے معاشرے بننا شروع ہوں گے معاشرے کا ایک پورا جوڑ پیدا ہو جائے گا معاشرہ آپس میں جڑ جائے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب معاشرہ جڑ جاتا ہے تو انسان نیچرل ہی صرف اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا ہے جب انسان اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا ہے صرف اپنے بارے میں تو انسان کی اپنے آپ سے توقعات بھی کم ہو جاتی ہیں جب انسان کی اپنے آپ سے توقعات کم ہو جاتی ہیں تو فیلئر کا ناکامی کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اور جب ناکامی کا خطرہ کم ہو جاتا ہے تو اس خطرے کے بارے میں سوچ بھی کم ہو جاتی ہے اور جب اس کے بارے میں سوچ ناکامی کے خطرے کے بارے میں سوچ کم ہوتی ہے تو وہ جو نیگٹیو رو مستقل ہمارے دماغ میں بے رہی ہے وہ نیگٹیوٹی کا خیال وہ خطرے کا خیال وہ خوف کا خیال جس نے ہمیں وقت ہمیں ہی کابو میں کیا ہوا ہے ہمارے برین پر قبضہ کیا ہوا ہے ہمارے دماغ پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ اس قبضے سے ہمارا ذہن اور ہمارا دل اور ہمارا جسم اور ہمارا وجود ازاد ہو جاتا ہے اور معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اور فرد کی زندگی سے ڈپریشن رخصت ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ڈپریشن کا علاج کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہیں مقابلہ چھوڑیے بھائیوں کو اپنا یہ گلے لگائیے اور ڈپریشن سے بچ جائیے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ